ہیلو گائز سواگت ہے میرا ایک اور نئے ولوگ میں اور دیکھ سکتے ہیں دوستو برپ پڑھ رہی ہے لاحول میں اور میں نے سچا آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ آج آج سے بہت زیادہ برپ پڑھ رہی ہے آج آج لگ بہت شام کے ساتھ بچ تک برپ پڑھ رہا ہے نیٹ میں میں نے سرچ کیا تھا تو اس ٹائم میں ہوں کے لاغ میں اور میرے پیچھے کچھ نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ یہ میرے پیچھے وہاں پہ بیلنگ گاؤں ہے اس ٹائم دن سے پورا چھپا ہوئا ہے اور اس کا نظارہ ہم صبح دیکھیں گے جب دھوپ نکلے گا تو اسی ٹائم ہمارے کو اصلی جو سین ہے جب نظارہ ہے برف کتنا پڑھا ہے وہ سبائی نہیں پتہ لگے گا ابھی تو میں گھر کو جا رہا ہوں برف پڑھ رہا ہے تو چلو چلتے ہیں گھر کو دیکھو دوستو یہاں پہ لاحول ولی کے کیلانگ میں اس سمیں میں موجود ہوں یہاں پہ بہت اچھی والی برف ہاری ہے دیکھو بہت خوبصورت سا نظارہ آئیسٹائن میں نے سوچا ہے اس پل کو شوٹ کیا جائے اس پل کو آپ کو دکھایا جائے اس پل کا بہت دینوں سے مجھے انتظار تھا دیکھو جہاں بھی دیکھو بس دوند ہی دوند چھائے ہوئے ہیں اب کل چھوہ پتہ رکھے گا کی کتنی بڑا پڑی ہے ہلو دوستو ایک بار پھر سوگت ہے میرے ایک دیکھو نئے بلوگ میں اور اس بار تو دیکھو برپ بڑھ چکی لاحول میں اور بہت ہی سندر ترشیہ بن گیا اس سمیں یہ صبح کا ٹائم ہے اور سامنے سے دوپ پڑھ رہا ہے اور جب بھرپ پڑھ رہا تو بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھ رہا ہے میں آپ لوگوں کو بھی دیکھاؤں گا تو اس سے پہلے اس بلوگ کو کرتے ہیں شروع چلیے چلتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہاں سے یہاں پہ دوپ ہے اور دوپک چلی یہاں پہ ہے اور اس کے بعد برف دیکھو یہاں پہ بہت ہی سندر لگ رہے دوستو یہ دکھو خاص کر ہی جو پیڑوں میں جو برف ہے یہ تو بہت ہی سندر چار اور برف ہی برف ہے یہ دکھو اتنے سندر لگ رہے ہیں اس ٹائم پہ سامنے جو کورا والا پہاڑ ہے میچے کردنگ گاؤں اور یہ کچھ جگہ ہیں گاؤں کے کھیت ہوگے رہے ہیں وہاں کا درش ہے آپ کو دکھا رہا ہوں میں سندر لہول اس کو نام بہت ہی سو سمجھ کر رکھا گیا ہے لا جواب لا ہول سچ مچ میں یہ دیکھنے میں لا جواب لگتا ہے چاہے گرمی کی بات ہو چاہے سردی کی بات ہو دونوں موسم میں یہ دونوں سیزن میں لا جواب لگتا ہے یہاں پہ میں ابھی گھر سے نکل رہا تھا آفیس کی آف تو راستہ میں دو گائے نظر آئے تھے یہ کافی ٹائم سے میرے گھر کے آس پاس دکھ رہے تھے یہ میرے گھر میں جو گھر کے اپنے گائے ہیں ان کو مار رہتے ہیں یہ کسی اور کہ پرانی گاؤں میں کس کے ہیں یہ جن کے بھی ہیں کپیہ آکے لے جائے آپ یہاں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک اس طرح سے بلکل لال ہے یہ ہے آپ کا رائٹ سائٹ سے کان کٹا ہوا ہے ایک طرح سیدھا کینچی سے کٹا گیا ہے اور دوسرا جو ہے بلکل سپید سمو لال اور سپید مکس ہے اور اس کا اس کے کانوں میں ٹیک لگایا گیا ہے تو جس کا بھی ہے لے جائیں یہ یہاں پر ہمارے گاؤں کے برا فکر ہیں ہیلو جی او نمستے بس بڑیا بڑیا ہے گونگشل میں نے پر پیچھلے بلوگ میں بتایا تھا یہ ابھی کچھ مجھناوں میں سالوں میں سالوں میں سالوں میں سالوں میں سالوں میں سالوں میں بڑیا ہے بڑیا ہے بڑیا ہے بڑیا ہے بڑیا ہے تو چلیں 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 یہ ڈیفرنس ہے کیلونگ اور میرے گھر کے بیچ اتنا ڈیفرنس دیکھو واپر یہاں تو لگ نہیں رہا کہ برف آیا بھی تھا بلکل ہی کم وہاں تو لگ بگ میرے گھر کو آدھا فور تو آیا تھا آپ نے دیکھا ہے ویسے بھی از میں پہنچ چکا ہوں کیلونگ یہاں سے آپ کو دیکھاتا ہوں کیلونگ برف آنے کے بعد گیسر دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں دیکھو چمنہ شروع ہو گیا آئیس چمنہ شروع ہو گیا اچھو یہ تو ڈھو گیا مائم 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 انو کو تک شروع ہوگیا سردینگا! موسم شروع ہوگیا ہے